بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زفر شیخ اور آپ مجھے دیکھیں یوٹیوب چینل زی ڈی کی وائش صاحبی اس پہ مضوح ناظرین انسانی زندگی کا یا دنیاوی زندگی کا اگر ریاطہ کریں تو شروع سے ہی انسان نے اپنے سلسلہ روزگار کو چلانے کے لیے اپنے زندگی کے سلسلے کو چلانے کے لیے بچوں کے لیے اپنے ملک کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اور ہجرت کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی مقام اپنے ملک سے دوسرے ملک تک ضرور تلاش کی ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی اگر بات ہم کریں یا پاکستانی کمیونٹی کی اگر بات کریں تو اس وقت پوری دنیا میں تقریبا پاکستانی کمیونٹی کے افراد یا لوگ موجود ہیں اور مختلف ممالک میں اپنے زندگی کے سلسلے کو چلا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اور جو کچھ وہ یہاں سے اوورسیز سے بیرونوی ممالک سے کمارے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ بلکہ آدھا حصہ یا اس سے بھی زیادہ حصہ وہ اپنے ممالک میں بیجنے ہیں یعنی پاکستان میں بیجنے ہیں تو دوسرے لفظوں میں اوورسیز ان تمام افراد لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے باہر یا کسی بھی ملک سے دوسرے ملک میں اجلت کرنے والے لوگ اوورسیز یا فارلرز کہلاتے ہیں یا تارکین وطن کہلاتے ہیں تو اس سلسلے میں پاکستان کے بھی کافی لوگ پاکستان سے باہر ہیں اور دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً آباد ہیں اور خاص طور پر یورپ میں کہلیں یا امریکہ میں کہلیں کینیڈا میں کہلیں انگلینڈ میں کہلیں ان ممالک میں ان کی شرعہ کافیہ تک ہے اور میڈلیس کے ممالک میں بھی کافیہ تک ہے بلکہ یہ کہا ایک اندازے کے مطابق تقریبا نبی لاکھ قریب پاکستان سے بیرونے ممالک لوگ آباد ہیں اور لگ بر ایک روڈ کہا جا سکتا ہے اور ان تمام اور سیز کی بہت زیادہ کنٹیبیشن پاکستان کے لیے یہ ہے وہ ضرور مبادلہ یا ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان میں بیٹھیں اور پاکستان کی محشت میں بہت عام کردار ادا کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام بیرونے ممالک میں بسنے والے تارکین وطن یا اور سیز پاکستانی یا ڈائس فورا یہ اگر آفیشل طریقے سے سرکاری طریقے سے قانونی طریقے سے اگر وہ اپنی رکوم کو بھیجیں ذرہ مبادلہ کو بھیجیں ریمیٹنس کو بھیجیں تو اس سے مزید پاکستان کی ترقی اور محشت میں بہت اچھا عذابہ ہو سکتا ہے تو اس کے باوجود ظاہر ہے کچھ افراد ہنڈی کے لیے بھی پاکستان میں اپنے ذرہ مبادلہ کو بھیجتے ہیں اور سلسلہ اس طرح چال رہا ہے لیکن اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتیال بنی ہوئی ہے رجیم چینج ہو چکی ہے امران خان کی اور اس وقت جرداری اور شریف خاندان کی حکومت مشتر کا طور پر پاکستان میں چل رہی ہے اور اس موجودہ حکومت کی جو سرگرمیاں یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے والے سے یا اوورسیز کے والے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اوورسیز کے والے سے یہ موجودہ حکومت ان کی کوشش ہے کہ وہ الیکٹوریل فارم کرتے ہوئے الیکشن نہیں آنے والے جنرل الیکشن میں اوورسیز کے وولٹ کا حق جو کہ امران خان نے اپنی حکومت میں اوورسیز پاکستانیوں کو دلوایا ہوا تھا اس کو ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ای وی ایم مشین کا بھی اطمال جنرل الیکشن میں نہ کیا جائے اوورسیز کے وولٹ کا حق اس لیے موجودہ حکومت ختم کرنا چاہتی ہیں کہ ان کو یہ یقین ہے یہ شک ہے کہ اوورسیز جتنے بھی ہیں پاکستان سے باہر ان کی افیلیشن ان کی جو زیادہ سوچ یا زیادہ مطابقت جو ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے اگر چلیں یہی اگر کہا جائے کہ نوے لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ان میں تقریباً سارس فیصد یا ستر فیصد امران خان کے ساتھ ہے اور باقی جماعتوں کے ساتھ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن کھر بھی یہی اندازہ لگایا کہ اور سے جتنے بھی ہیں ان کی افیلیشن زیادہ امران خان کے ساتھ ہیں یا امران خان کی پالیسیوں کے ساتھ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان خود بھی اوورسیز رہی ہیں انگلینڈ میں وہ کرکٹ کرتے رہے ہیں اور کفیہ تک وہ اوورسیز کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور ان کی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کو بھی اچھے انداز سے وہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں بارہ موجودہ قومت اگر یہ اقدام کرنے جاری ہے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ بہت تشویشناک لمحہ ہے اور اگر اس طرح خودانہ حاطہ ہو جاتا ہے آنے والے الیکشن میں اوورسیز کو ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا تو اس سے اوورسیز کے دلوں پر بہت پریشان کن اثر پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ یہ اموہ میں کافی حد تک شہور پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی جمعہ داریوں کو یا اپنی پروفیشنلز یا اپنے ریمیٹنس کے والے سے بہت اچھے طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر سکیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اگر قانون پاس ہو جاتا ہے اور یہ قانون یا یہ اقرارداد بھی اسمبلی میں پیش کی گئی ایک نارف ارکان ہے بی ٹی آئی کے نور عالم نے نور عالم ظاہر ہے وہ اگر تو اپنی پارٹی کو پارٹی کے ٹکٹ سے الیکٹ ہو کر اس کے بعد اس کو چھوڑ سکتے ہیں کسی بھی بفات کے لیے تو ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اس کے ساتھ سابق صدر جو عصب زرداری ہیں انہوں نے بھی یہ اپنے تقریر میں اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ آورسیز ان کو یہاں کے مسائل کرنے پتا میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دوسرے حضر میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ آورسیز عمران خان کی طرح نے ان کو گمراہ کیا ہوگا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ایلیگیشن ہے یہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے زرداری صاحب کو کیونکہ زرداری صاحب بھی باہر کے دورے کرتے رہتے ہیں اور باہر بھی رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بشوں کو بھی باہر پڑھایا اور وہ خود یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آورسیز کے مسائل کی طرح کی ہوتے ہیں وہ کی طرح اپنے خدمات کو پاکستان کے لیے پیش کرتے ہیں تو میں تمہیں تو اس طرح بیانات دینا یہ ایک کوئی اقل مندی کا تقاضر نہیں کرتا تو بارال ایک تو آورسیز کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ قرارداد یا یہ قرارداد یا یہ قرارداد اگر پاس ہو جاتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں آورسیز اپنے بورٹ کا آپ کی سمال نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے بھی یہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک تو اپنی جتنی بھی کنٹیبیوشنیں مالی طور پر یا احلاقی طور پر یا کسی بھی حوالے سے ان کو بہت زیادہ محضور کر دیں گے پاکستان کے لیے لیکن دوسرے لفظوں میں پاکستان کے لیے نقصان دے تو ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا دچکہ ہوگا کیونکہ آورسیز کا جتنا بھی ریمنٹنز پاکستان میں جاتا ہے اس کا دورمدار پاکستان کی معیشت پر ضرور ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی میند طلب یہ طبقہ آورسیز ڈائسپورا یہ اگر اس طرح کی پیبندی لگائی جا رہی ہے یا ان کو یہ ووٹ کا حق یا رائٹس نہیں دیے جا رہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی آورسیز کے لیے پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں لازمی بات ہے ان کے کچھ نہ کچھ رابطے یا کنیکشن تو آورسیز کے ساتھ ضرور ہیں ہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسا موجودہ حکومت کو یہ پریشانی لاک ہے کہ آورسیز کا زیادہ تعلق یا زیادہ ہمانگی امران حان کے ساتھ ہے امران حان کی پالیسیوں کے ساتھ ہے اور وہی بات ہے کہ آورسیز جتنے بھی ہیں یہاں وہ اپنے اچھے انداز میں اپنے پابندی کے ساتھ اپنے سلسلہ روزکار کو چلاتے ہیں جو اگر بزنس کرتے ہیں یا کوئی جاب گئرہ کرتے ہیں تو وہ قانونی دائرے میں رہ کر وہ ہر اپنی ذمہ داری کو پوریا کرتے ہیں یہاں کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ پاکستان کے لئے بھی اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آورسیز ایک بہت بڑا سرمایہ ہے پاکستان کے لئے اور اس سرمایہ کو پاکستانی حکومت کو یا مجودہ حکومت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ میرا ایک اس وقت تشفیشناک علمیہ ہے کہ مجودہ حکومت کی طرف سے یہ اگر ایک کام ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی آورسیز کے لئے تو یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ قرارداد مندور نہیں ہوگی اور تمام پارٹییں بیٹھ کر یہ اس پر سوچیں اور اور فکر کریں کہ اگر اس طرح ہوا تو آورسیز کے لئے اور پاکستان کے لئے یہ اچھا ساب اچھا چمور نہیں ہوگا تو یہ تھی میرے دل کی آواز جو میں نے آپ کی نظر کی کیونکہ میں بھی ایک آورسیز پاکستانی ہوں اور ڈینمارک میں رہتا ہوں ڈینمارک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈینمارک کی بہت زیادہ کارٹیپیشن ہے ڈینمارک میں تقریباً پچیس سے تیس ہزار کے قریب پاکستانی کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی کی بہت ساری افیلیشن اور محمدددیاں اور اخلاقی اور ہر لحاظ سے جو سرسر ہے وہ پاکستان کے لئے ہمیشہ کے لئے تیار ہوتی ہیں اور ہمیشہ کے لئے وہ پیش پیش ہوتے ہیں پاکستان کے لئے کیونکہ پاکستان ہماری پچان ہے اور پاکستان کے لئے ہم ہر وہ کچھ مصورت طریقے دیکھ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لئے پاکستان کی لوگ بہتری کے لئے ہو تو امید کرتا ہوں کہ آنے والا وقت پاکستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے سیاسی حوالے سے سماجی حوالے سے مہنگائی اور بروزگاری اوروز پر ہے یہ تمام صورتحال اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور موجودہ قومت یا مقتدر اداروں کو یہ سوچنے کے ہمت اور تفیق دے کہ وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے اور اچھی سمت پہ اور سیدھے رہتے پہ اور سرات مستقیم پہ چلانے کی کوشش کریں سیاسی جماعتوں کو بھی آپ میں ساتھ رکھیں اور دائلاب کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے ہر کسی منصائل کو حل کرنے کی کوشش کروائیں یہ تھا آپ تک کے لیے میری طرف سے انفرمیشن جو میں نے آپ کے گوش حضار کی ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد